امریکہ کے صفیر ڈانلڈ بلوم نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے امریکہ صفیر ڈانلڈ بلوم کے دورہ بلچستان میں صوبے کے لوگوں کے ساتھ وسیع شراکتداری کو اجاغر کیا گیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو پاکستان میں امریکہ کے صفیر ڈانلڈ بلوم جنہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے دورہ بلچستان میں انہوں نے صوبے کے لوگوں کے ساتھ وسیع شراکتداری کو اجاغر کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب آگے بڑھتے ہوئے امریکہ کے صفیر ڈانلڈ بلوم جو کہ کوئٹا پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے شہر کا دورہ کیا ہے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کے دورہ بلچستان میں صوبے کے لوگوں کے ساتھ وسیع شراختداری کو اجاغر کیا گیا ہے صفیر ڈانلڈ بلوم جو کہ اس وقت دورہ بلچستان پر ہیں وہ کوئٹا پہنچے ہیں اور انہوں نے دورہ بلچستان کے حوالے سے صوبے کے لوگوں کے ساتھ وسیع شراختداری کی ضرورت پر زور دیا ہے پاکستان میں امریکہ کے صفیر ہیں ڈانلڈ بلوم جو کہ اس وقت بلچستان میں موجود ہیں احمد افضل سے مزید جان لیتے ہیں احمد اپ ڈیٹ کیجئے گا انہوں نے جو ہے 23 نبمبر کو بلچستان کے داروالحکومت کوئٹا کا دورہ کیا اور اس موقع پر صوبے کے وزیرحالہ امیر عبدالکدوز وزنجو سے ملاقات کی امریکی صفیر جو ہے وہ صوبے میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر نمٹنے کے لیے کام میں مصروف مقامی شراختداروں عالی تعلیمی داروں کے نمائندوں مقامی غیر ملکی تنظیموں کے رہنماؤں اور افغان پناہ گزیروں سے بھی ملے اپنے دورے کے موقع پر صفیر دونلڈ بلوم نے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مختلف شراختداروں پر مشتمل ایک سب وصحات کے ٹیم پر تبادہ خیال کیا اس موقع پر انہوں نے عالی تعلیم اور خواتین کو با اختیار بنانے کے ذریعے مہاشی ترقی کے فروغ کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ مضبوط تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کوئتہ میں صفیر دونلڈ بلوم پر خوانوی شجرکاری مہم میں شرکت کرنے تھے اور رکھ کرتے ہیں کھیل کے مدانوں کا